السلام علیکم گائز بھائی ایک مہا نیوز آگئی ہے اور کافی ٹائم سے اس کا اتظار تھا سو بھائی کیس ویڈراؤ ہو گیا اور ای پی ایل یعنی ایوریسٹ پریمیر لیگ ای پی ایل نپال کی بیگس لیگ وہ اب دوبارہ سے ہونے جا رہی ہے ایک سال کا گیپ آیا تھا آپ کو پتا ہے ایک کس میں ہوئی تھی لیٹس اس کے وینر چل رہے ہیں سو بھال کامی کی ٹیم تھی ان کی لیٹس وینر اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ای پی ایل میں بہت سارے کھلاڑی آتے ہیں پاکستان سے لوگوں کو نہیں پتا بہت سارے اور لوگوں کو نہیں پتا ای پی ایل کی ہے ای پی ایل بھائی ٹارنمنٹ ہے نیپال کا جیسے پاکستان کا پی ایس ایل ہو یا ای پی ایل ہو اس طریقے سے نیپال کا بھی ٹی ٹوینٹی فارمنٹ ٹارنمنٹ ہے لازٹ یر ہو نہیں سکا تھا کچھ ریزنز کی وجہ سے اس میں بڑی اچھی نیوز یہ دوں گا کہ اس سال وہ ہوگا اور بہت اچھے ہمارے بہت بڑے کرکیٹر ہیں کہنا میں آئیلنٹ کے انہوں نے لکھا ہے اور وہ بھی آئیں گے وہ پاکستان سے بھی بہت سارے پلیئرز آکے کھلے ایون شاہد آفریدی بھی گئے تھے وہاں پہ کراؤڈ کے پاس گئے تھے ریزوان جس طریقے سے آپ کو بتایا نیپال جا چکے تو بہت سارے جا چکے ہیں سو بہت سارے ایسی اچھی نیوز ہیں اور بہت سارے لوگ مجھے یہی کہہ رہے تھے ہماری تو یہ فیوریڈ لیگ ہے اور ہماری تو مطلب الہ کی لیول کا اس میں موزہ ہے ٹروفی میں نے دیکھی ٹروفی کسی بندے نے دکھائی اور اس نے بولا کمپیرزن کیجئے اس ٹروفی کا ٹروفی کی لوگ بڑی پیاری ہے یہ جو ٹروفی ہے اس کی لوگ دیکھ کے مجھے بڑی پیاری لگی اور لیٹس وینر ان کے چلنے چیتھوان ایک نیپال کا شہر وہ ہیں ان کے وینر جن کے کپتان تھے سومپال کامی سو بگ نیوز نیپالی فینز میں نے کیا بولا تھا دوزار بار بار بول رہا ہوں یہ بات ٹوزار سیوٹی نائن وز وی ریلیز ٹریلر ناو وی ویل ریلیز ار مووی اور یہاں پہ اب مووی ریلیز کرنے جا رہے ہو رہی ہے دوزار اسی جو ہے یہ پورا ہمارا سال ہی ہے اور بہت اچھا اس میں یہ ہے کہ لیٹس آپ کے پاس ابھی ٹی ڈوین ٹی ورلڈ کپ بھی آئے گا برد مسئلہ یہ یہ لیگ ہوتی ہے دیسیمبر میں سو ورلڈ کپ آئے گا آپ کا دوزار چوبیس کا اگر آپ کالیفائی کرتے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے آپ کالیفائی کروگے تو ورلڈ کپ میں آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی پریکٹس ہو جائے گی بہت زیادہ ان کے کھلاڑی ان کو ملتے ہیں امرجنگ کھلاڑی بہت سارے امرجنگ پلیئر اس لیگ سے نیپال کو مل جاتے ہیں سو اگر میں بتاؤں کہ اس میں آگے کیا فائدہ ہونے والا ہے اس لیگ میں دیکھو برادکاسٹنگ اب نیکس لیول ہونے والی ہے ٹو تھری گراؤنڈز وینیوز تھوڑے سے زیادہ ہوں گے ٹو تھری گراؤنڈز ہو جائیں گے اس کے ذات پیسہ یہ جنریٹ کر کے بہت زیادہ دیتی ہے دنیا بھر کے کھلاڑی یہاں پہ بڑے بڑے مینسل لنکا کے بہت اچھے پلیئر کھلیں یہاں پہ ویسٹ انڈیز کے کھلیں آئیلنڈ کے کھلیں پاکستان سے بھی پلیئرز گئیں پوری دنیا سے اس لیگ میں پلیئرز گئیں اور بہت اچھی نیوز ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے یار ای پیل کب ہوگا ای پیل کب ہوگا سو اس بار جو دیکھیں گے ای پیل اور آپ کا بھائی یہاں پہ ریویو بھی دے گا ان میچز پہ اس کو کور بھی کرے گا سو گوڈ ڈیوز یا اور بہت ہر دن ایک نئی اچھی نیوز آتی رہی سو اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائی بھی کرو تاکہ جب بھی کوئی نیوز آنے سو میں آپ کو آکے ڈیٹیل میں بتا دوں گوڈ ڈیسیجن کے ائر کیس ویڈرو ہوا اب یہ زور و شور سے جس طریقے سے لیگ ہوتی تھی دوبارہ ہوگی اور سب فینس دوبارہ سے انجوئے کر پائیں گے اور ہم بھی انجوئے کریں گے کیونکہ ٹی ٹوینٹی لیگز اب آل اوہ دا ورلڈ ہو رہی ہیں ہر دنیا میں ہر بندہ اپنی لیگ کرا رہا ہے ہر بندہ اپنی لیگ کھلنا پٹ کمپیٹیٹیف اور دیکھنے میں جہاں مزہ آتا ہے وہ کچھ ہی لیگز ہیں جہاں پہ دیکھنے کا الگی لیویل کا مزہ ہے اور یہ لیگ نیپال والوں کے لیے بہت زیادہ بڑی لیگ ہوتی ہے کیونکہ وہ انجوئے بہت زیادہ کرتے ہیں پلیئرز ہمیں بہت زیادہ اس میں سے مل جاتے ہیں باہر کے پلیئرز بھی آتے ہیں ہائپ الگ لیویل کی بنتی ہے اور پیسہ بھی بنتا ہے اور پیسہ ہمیں بنانا ہے جب پیسہ بنے گا تو ہی ہم بہت ساری چیزیں اور کر سکتے ہیں جتنے بھی کرکٹ کے لیویلز ہیں پوری دنیا میں ہم سب کے لیے جتنے بھی ایک اور لیگ اپنی لسٹ میں ٹک کر لو جس کو ہمیں انجوائے کرنا اور جس کو ہمیں دیکھنا ہے اور یہ بہت اچھے ٹائم پہ آتی ہے سردیوں کے ٹائم پہ تورا ہم سے چل کر کے کافی اگر کب پیتے ہوئے ہو کیا مزا ہے لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اور یہ نیوز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو بہت پیاری نیوز ہے یاری